ٹراما سیریل بیٹیاں کی اپیزوڈ نمبر ایٹ کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکرم صاحب لائک احمد کو کول کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آج تانش نہیں آسکتا اس کو کوئی ضروری کام آگیا ہے لہٰذا میں بہت جلد اس کو بھیج دوں گا فیزا کو لینے کے لیے فیزا کے بابا کو تو سمجھ آگئی ہے کہ دانش خود ہی نہیں آنا چاہتا لیکن وہ اکرم صاحب کو کچھ نہیں کہتے خیر وہ اپنی بیٹیوں کو بتا دیتے ہیں کہ دانش آج نہیں آئے گا لہٰذا یہاں سے سارا کھانا وغیرہ اٹھا لو پھر اکرم صاحب جاتے ہیں اپنی بیوی کے پاس اور اس کو جا کے سمجھاتے ہیں کہ تم دانش کو اچھی طرح سے سمجھا دو کہ وہ کل فیزا کو لینے لازمی جائے گا ماں بات کو سنبھالتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر دانش نہیں جانا چاہتا تو کوئی بات نہیں میں اور آپ چاہ کے فیزا کو لے آتے ہیں ہم لوگ بھی تو اس کے ساس دوسر لگتے ہیں فیزا کی بہنیں تو کافی پریشان ہیں کہ ایک بہن کا پتہ نہیں ہے یعنی آئیزا کا اور دوسری بہن یعنی فیزا کتنی تکلیف سے زندگی گزاری ہے لیکن فیزا ان کو ہنسلہ دیتی ہے اور بتا دی ہے کہ آئیزا تو مامو کی گھر میں رہ رہی ہے اگلی دن فیزا کو لینے کے لئے اس کے ساس اسے لائک احمد کے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فیزا کو لینے آئے ہیں تو باپ بھی صاف کہہ دیتا ہے کہ جب تک دانش نہیں آئے گا میں اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کروں گا میری بیٹی مجھ پر بوجھ نہیں ہے اور میں اپنی بیٹی کو ایسے گھر کبھی نہیں بیجوں گا جہاں پر اس کا شہر اس کو قبول نہ کرے دیکھا جائے تو لائک احمد بلکل ایک پرفیکٹ باپ ہے جو ہر جگہ پر اپنی بیٹی کے بارے میں بلکل ٹھیک اور اچھا ہی سوچتا ہے اکرم صاحب اور ان کی وائف کے جانے کے بعد بھوپو اور دادی لائک احمد کو سمجھاتی ہیں کہ آپ فیزا کو رخصت کر دیتے کیونکہ ہماری عزت اسی میں ہے کہ فیزا اپنے گھر رہے باپ بھی صاف کہہ دیتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو مزید تکلیف برداشت نہیں کرنے دوں گا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دانش کی ماں اس کو کہتی ہے کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ فیزا آج نہیں آئے اور اس کے باپ نے اس کو صاف بھیجنے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی میری عزت ہے مجھ پر بوجھ نہیں ہے دانش کو تو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو بس یہ کہتا ہے کہ میری جان چھوڑوا دیں اس لرکی سے آئیزا گھر کھول کرتی ہے فیزا سے بات کرنے کے لیے فون کو ہانیا اٹھا لیتی ہے اور ہانیا کو آئیزا کہتی ہے کہ میری بات فیزا سے کروا دو ہانیا فون کو رکھ کر چلی جاتی ہے تو پیچھے سے بابا فون کو اٹھا لیتے ہیں باپ کی آواز کو سن کر آئیزا ایک دم رونے لگ جاتی ہے لیکن کچھ بھی نہیں بولتی فوراں فیزا آتی ہے بابا کو جھوٹ بول دیتی ہے کہ یہ کھول تو میری فرین کی آئی ہے لیکن بابا تو سمجھ جاتے ہیں وہ ساری بیٹیوں کو ڈانٹتے ہیں کہ آئیزا سے آپ کوئی بھی تعلق نہیں رکھے گا صبح ہانیا اپنی چھوٹی بہن کو لے کر آئیزا کے پاس جاتی ہے یعنی اپنے مامو کے گھر جاتی ہے آئیزا آپ بھی سے ملتی ہیں اور ان کو بتانے لگ جاتی ہیں کہ بابا نے تو آپ سے تعلق بالکل توڑ دیا ہے وہ تو گھر میں یہی کہتے ہیں کہ آئیزا میری لیے مر گئی ہے آئیزا کو یہ ساری باتیں سن کر کافی دکھ ہوتا ہے اور وہ کافی اداس ہو جاتی ہے ادھر گھر میں پوپ اور دادی ہر ٹائم فیزا کو ٹورچر کرتی رہتی ہیں کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ ورنہ ہماری بڑی بدنامی ہوگی فیزا بھی آج بول پڑتی ہے کہ زبردستی شادی تو کروائی جا سکتی ہے لیکن نشتے نبھانے کے لئے میں ان کو کیسے مجبور کروں کمرے میں آکے فیزا رونے لگ جاتی ہے دونوں بہنے پہلے تو آکے فیزا آپی کو چھپ کرواتی ہیں اور پھر ان کو بتاتی ہیں کہ آج ہم لوگ آئیزا آپی کو دیکھنے گئے تھے فیزا تو سب سے پہلے ساری بات کو آرامت عمل کے ساتھ سنتی ہے آئیزا کا حال چال پوچھتی ہے اور اس کے بعد بہنوں کو منع کرتی تھی ہے کہ اس بارے میں کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے لیکن باہر پھوپوں گھری ساری بات سن لیتی ہے اور کھانے کے ٹیبل پر ساری بات بابا کو بھی بتا دیتی ہے بابا یہ بات سن کر پہلے اپنی بیٹیوں سے بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ سچ بھی ہے یا جھوٹ بیٹیاں سچ بتا دیتی ہیں کہ ہاں ہم آئیزا آپی کو ملے گئے تھے بابا کی ہلک سے تو نوالا نیچے ہی نہیں اترتا وہ اپنی بیٹیوں کو اچھا خاصہ ڈانتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے آئیزا سے ملنا ہے تو مجھ سے تم لوگوں کا کوئی رشتہ نہیں ہے اس نے ہماری کافی بدنامی کروائی اور تم لوگ جس حال میں ہو یہ بھی سب اسی کی وجہ سے ہے یہ سب کچھ کہہ کر وہ بغیر کھانا کھائی چلے جاتے ہیں ہم بار بار اس ٹرامے میں دیکھتے ہیں کہ بابا کی لیفٹ بازوں میں درد ہو رہا ہے آپ تو جانتے ہیں کہ جب لیفٹ بازوں میں درد ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ ہارٹ پیشنٹ ہو رہا ہے چاروں بیٹیاں بابا سے مازد کرنے جاتی ہیں پہلے بابا سے سوری بولتی ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ آئیزہ کی کوئی گلتی نہیں تھی آئیزہ تو صرف ساتھ کی جھوٹ کی وجہ سے اس کو دیکھنے گئی تھی اور وہ شادی چھوڑ کر نہیں بھاگی تھی جب وہ واپس آئی تب تک بدقسمتی سے میرا نکاح ہو چکا تھا بابا تو فیضہ کی ایک نہیں سنتے اور اس کو کہہ دیتے ہیں کہ آئیزہ کی وجہ سے تم آج اتنے بڑے حال میں ہو کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی وہ لڑکا تمہیں قبول نہیں کر رہا تم اس کو کیسے معاف کر سکتی ہو یہ سب کچھ کہہ کر بابا خود بھی تھوڑے سے اپسیٹ ہو جاتے ہیں وہ اپنی چاروں بیٹوں کو بھیج جیتے ہیں اب تو ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ آئیزہ جو ہے وہ اپنے مامو کی گھر رہ رہی ہے بابا تو ابھی آئیزہ کو معاف نہیں کریں گے اور آئیزہ بھی یہ باتیں سو سوچ کر زہر کھا لیتی ہے کہ جب میں اپنے بابا کے لیے مر چکی ہوں تو میرا مر جانا ہی بہتر ہے نیو آنے والی اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ مامو آئیزہ کو ہسپیٹر لے کر جاتے ہیں اور بابا کو بھی آ کر بتاتے ہیں بابا کا دل تو ابھی آئیزہ کے لیے نرم نہیں ہوا تو مامو بابا کو کہہ دیتے ہیں کہ آئیزہ میری بیٹی ہے آج سے اور اس کی رخصتی بھی میں ہی کروں گا اوکی فرینڈز پھر ملتے ہیں بہت جلد اللہ حافظ